موسیقی 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 یہ خوب ہو وہی بلی تھی جو پہلی مرتبہ مجھے اوپن ائر ریسٹورنٹ میں دکھائی دی تھی دوسری بار بوٹ بیسن پر تیسری مرتبہ فلیٹ کے بیٹروم میں اور اب ان حالات میں وہ بلا مبالگا میری دست گیری کر رہی تھی اگر جو تمام بلیاں کمو بیش ملتی جلتی صورت کی ہوتی ہیں لیکن میرا دل کہہ رہا تھا یہ ایک ہی بلی ہے جو موسیقی نازو اتوار سے میری زندگی میں آ رہی ہے یہ ایک بے احتیار حیال تھا جس کی طاقت کا مجھے بہو بھی اندازہ ہو رہا تھا میں نے شیرٹ کی سپیڈ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے اپنے پڑوس میں فروکش اس عجوبہ روزگار بلی کو دیکھا وہ اس آساب شکن محول سے بے نیاز اپنے پاؤں کے پنجے سے گردن کھ جا رہی تھی مجھے اس کی بے نیازی پر رشک محسوس ہونے لگا اللہ ایسی بے فکری سب کو دے اس حالت میں دیکھ کر بلی کی معصومیت پر ایمان لانے کو جی چاہتا تھا میں نے ڈرائیونگ پر توجہ قائم رکھتے ہوئے بیک بیو میں پولیس ٹیپ کو دیکھا ہمارے درمیان اتنا فاصلہ پیدا ہو چکا تھا کہ پہلی نظر میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ موبائل میری شیرٹ کے طاقت میں دوڑی چلی آ رہی ہے مگر بلوچ کلونی والے ایک علاقے میں ایک سگنل پہلے مجھے اپنی رفتار کم کرنا پڑی اگر میں ایسا نہ کرتا تو حضرنا خاص سا پیش آ سکتا تھا جب سگنل کروس کر کے میں نے دوبارہ رفتار بڑھائی تو پولیس موبائل ایک مرتبہ پھر میرے بہت ہی قریب پہنچ گئی میں نے شیرٹ کو بروچ پر چڑھانے کی بجائے اسے سرویس موڈ پر ڈالا جیسے ہی میں نے اسے سرویس روڈ پر ڈالا اور تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے شہرہ فیصل پر آیا اسی وقت میرا رخ ائرپورٹ کی جانب ہو گیا میں نے کشاندہ سڑک پر آتے ہی پیک بھی اوپر نگاہ ڈالی اور یہ دیکھ کر میرے سینے سے اتمنان کی سانس ہارج ہوئی کہ پولیس موبائل مجھ سے بہت ہی پیچھ رہ گئی تھی میں نے پولیس موبائل کو ڈاج دینے کے لیے ہی اپنی نیلی شیرٹ ایک مرتبہ پھر سرویس روڈ پر ڈال دی شہرہ فیصل جیسی مصروف سیدھی اور کشاندہ روڈ میں زیادہ دیر تک پولیس والوں کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا بندہ لہٰذا رہائشی علاقی کے گلیوں میں گماں پھرا کر اس موبائل سے نجات حاصل کی جا سکتی تھی اسی حکمت عملی پر قدم پڑھاتے ہوئے میں نے اپنی گاڑی کو لال قلعہ کے پہلوں سے بائے جانب اندر لے لیا ہم میں میرا محمد شاہ روڈ پر سفر کر رہا تھا پولیس موبائل جس طرح میرے تاکو میں چلے آ رہی تھی اسے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے کوئی ڈاکو یا قاتل قسم کی چیز سمجھ رہے ہیں علامہ ایک بار روڈ والا سگنل توڑ کر ہم نے انہیں اپنی جانب متوچہ کر لیا تھا پھر موڈ سائیکل سے جو میری جانب برسٹ فائر کیا گیا تھا اس نے ہمیں مزید مشکوک کر دیا پتہ نہیں ان دونوں موڈ سائیکل سوار افراد کا کیا ہوا ہوگا میں اس لمحے کے بارے میں سوچ کر لرس اٹھا جب جدید ترین کلاشنکوف کا بیرل میری جانب اٹھا ہوا تھا اور تم مجھ پر ہونے والی فائرنگ سے میرا خاتمہ یقینی تھا اور اگر میں بریک لگانے میں سیکنڈ کے دسویں حصے کے برابر بھی تاہیر کر دیتا تو آج اپنی داستان بیان کرنے کے لیے زندہ نہ ہوتا ایتے نزدیک سے کلاشنکوف کا برسٹ میرے بھیجے کو گاڑی کے اندر چاروں طرف اڑا کر رکھ دیتا ہم لاور کلاشنکوف بردار کی ٹائمنگ میں کوئی فرق نہ تھا اور نہ ہی اس کا نشانہ کچھا تھا اگر میں ذرا سی بھی گتاہی کر دیتا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا اچانک شیرٹ رکھ جانے سے موڈ سیکل کئی فوٹ آگے نکل گئی تھی اور موڈ سیکل کے اسی طرح کئی فوٹ آگے نکل جانے کے وجہ سے اس کا نشانہ خطا ہو گیا اسی خطا آگے نتیجے میں ان کی موڈ سیکل لہرہ کر ایک شورم کی گیٹ سے جاٹک رائی تھی میں نے بے ساتھا پیسنجر سیٹ پر بیٹھوئی سفید بللے کو ممنونیت امیز نظر سے دیکھا اس نے میرے قدموں میں سرسرات پیدا کر کے غیر ارادی طور پر مجھ سے بریک لگوا دیئے تھے گویا میری جان بچانے کا سہرہ اسی بللے کی سر بنتا تھا میرا محمد شاہ روڈ کے دو تین کٹ گزرنے کے بعد میں نے بیک بیو میں دور تک دیکھا اور میرا دل اچھل کر خلق میں آ گیا لال کلے والے کارنر سے پولیس موبائل مڑ کر میری جانب سیدھی ہو چکی تھی رہائشی علاقے کی سڑک پر اگرچہ میری سپیڈ کم ہو گی تھی جس کا فائدہ پولیس والوں نے اٹھایا تھا البتہ ان کی ایک مہربانی میرے حق میں جاتی تھی وہ یہ کہ اب موبائل کا سائرن ہاموش تھا پتہ نہیں اس میں ان کی کیا مسئلہت تھی موبائل کو ایک مرتب پھر اپنے تاکب میں دیکھ کر میرے آساب دنگے رہائشی علاقے میں موبائل سے جان چھڑانے کے لیے چھوڑ سپاہی والا کھیل ضروری ہو گیا سٹریٹ کے اعتدام تک پہنچتے میں میں موبائل سے اچھے حاصلے فاصلے پر آ گیا تھا وہ جیسے ہی مذکورہ سٹریٹ میں داہل ہوئی میں ایک اور سٹریٹ میں مڑ چکا تھا میں اس وقت نہائی تھی مہارت کے ساتھ کے ڈی اے سکین نمبر ون کی کشادہ سٹریٹ پر پولیس وانوں کے ساتھ آنکھ مچھولی کھیل رہا تھا جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں انہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں گزشتہ دو تین ٹرننگ کے وقت مجھے اپنے اکمی پولیس موبائل دکھائی نہیں دی تھی پہلے میرا ارادہ تھا گمہ پھر آ کر اپنی گاڑی کو کار ساز والی سڑک پر لے جاؤں لیکن پھر ایک ساف ستری گلی میں داہل ہوتے ہی میں نے اپنا ارادہ فوراں ہی ترک کر دیا اس فوری اور حتمی تبدیلی کا سبب وہ گیٹ تھا جس کے اندر میں نے ایک چمچماتی بلیک ہونڈا سیویک کو داہل ہوتے دیکھا تھا گاڑی کی ڈرائوینگ سیٹ پر ایک خوبصورت عورت موجود تھی جو بہاہستگی گاڑی کو بنگلے کے اندر لے گی مجھے یقین تھا اس عورت نے میری شیرٹ کو نہیں دیکھا ہوگا وہ فرض محال اگر دیکھا بھی تھا تو اس نے میری جانب دھیان نہیں دیا ہوگا اس ٹریٹ میں آگاز سے احتتام تک ہاموشی اور سناٹا تھا میں نے ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اپنی شیرٹ کو اس کھلے ہوئے گیٹ سے بنگلے کے اندر داہل کر دیا بلیک ہونڈا سیویک ایک محسوس راستے پر سفر کرتے ہوئے اپنی پورچ میں پہنچ چکی تھی میں نے گیٹ کے اندر پندرہ بیس فٹ کا فاصلہ تے کر کے شیرٹ کو بائن جانب موڑ کر روک دیا بنگلے کے سامنے والے حصے میں ایک خوبصورت سر سبز لان بنا ہوا تھا میں نے لان کا حصہ گزرنے کے بعد ہی گاڑی کو بائن جانب پختہ فرش پر روک دیا غالی میں انکان یہی تھا کہ میری اس جسارت پر وہ ہونڈا سیویک والی بہت ہی وویلا مچائے گی کہ میں اس کی اجازت حاصل کیے بگیر بڑی ہی بیچگری سے اس کے بنگلے میں گھس آیا تھا مگر اس وقت میری حیرت کی انتہاں نے رہی جب وہ عورت بڑی ہی تمنان سے اپنی گاڑی سے نکلی اور مجھ پر یعنی میری گاڑی پر ایک سرسری سی نگاڑ ڈال کر گیٹ کی جانے بڑ گئی اس کا یہ رویہ میری سمجھ سے بالہ تر اور پیر فطری تھا یہ سوچنا بے وکوفی کے سوا کچھ نہ ہوتا کہ اس نے میری گاڑی کو دیکھا نہیں ہوگا اور میری وہاں موجودگی سے بے حبر ہوگی میں نے اپنی زہمی کندے کو مضبوطی سے تھاما اور بیک بیو میں بنگلے کے گیٹ کا جائزہ لینے لگا جس جگہ میں نے گاڑی کو روکا تھا وہاں سے وہ گیٹ بلکل اکم میں پڑتا تھا اس عورت نے بڑے ہی سلی کے ارتحمل کے ساتھ گیٹ کو بند کر کے اندر سے بولٹ کیا اور نپے طولے قدموں سے میری جانب بڑھنے لگی اکمی منظر دکھانے والے آئینے میں میں نے اس کا جائزہ لیا وہاں اگرچہ زیادہ روشنی نہیں تھی لیکن میں اس کی سرابی کا بڑی وضاہ سے دیکھ سکتا تھا اس کا قد کسی بھی طور پانچ فٹ آٹھ انچ سے کم نہیں تھا وہ متناسب جسم کی مالک ایک انتہائی پرکشش عورت تھی جس کی عمر کا اندازہ میں نے پینتیس کے قریب قریب لگایا تھا اس کا چہرہ میک اپ سے آ رہی تھا رنگت ساملی تھی جس کی وجہ سے اس کی کشش میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا وہ ایک جاسبے نظر خوبصورت عورت تھی جس کی حسن کی دل کشی میں کسی کلام کی گنجائش نہیں تھی کہ ساری رات اسی گاڑی میں گزار دوگے اس سوال نے مجھے چونکا دیا میں اس کی سراپے میں اس قدر مہب ہو گیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں جل سکا کہ وہ کب میرے قریب پہنچ گئی تھی میں نے تیزی سے پلکے چھپکائیں اور دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آ گیا اوہ تم تو زہمی ہو اسے میرے ہون آلود گندے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا میں نے اس بات میں زرحلانے پر اقتفاہ کیا وہ بولی اندر آ جاؤ یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا مناسب نہیں بات ہتم کرتے ہی وہ مڑ کر بنگلے کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی اس کا یہ رویہ میری حیرتیں مزید اضافہ کر گیا میں جس قسم کی صورتحال میں اس کے بنگلے میں وارد ہوا تھا اس کے پیش نظر اسی کسی اور نویت کے ردعمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا میں اس سمجھ میں نہ آنے والی مہربان عورت کی رہنمائی میں بنگلے کے اندر پہنچ گیا مختلف رہدانیوں سے گھما کر وہ مجھے کمرے میں لے آئی جو اپنی سیٹنگ سے بیٹرون نظر آ رہا تھا اس نے جہازی سائز کے بیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سریلی آواز میں کہا تم یہاں آرام کرو میں تمہارے زہمی کندے کا کوئی بندوبست کرتی ہوں تم کون ہو بے ساحتہ میری زبان سے فیصل گیا وہ زیرے لب مسکر آئی یہ سوال تو وہ مجھے تم سے پوچھنا چاہیے اگر نہیں پوچھا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میں تمہاری دشمن نہیں بلکہ دوست ہوں ایسے میرا نام لیلہ ہے لیلہ میں نے دھیمی آواز میں دھورایا اگر تم میری دوست ہو تو پھر میں تمہیں یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس وقت پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے تم مجھے پناہ دینے کے جرم میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتی ہو وہ پر اعتماد لہجے میں بولی پناہ میں نے نہیں دی میں نے تمہیں کوئی پناہ نہیں دی بلکہ تم ازہود میرے بنگلے میں آئے ہو بارحال اس نے بے پروائی سے کندے اچکائے اور کہا اس بنگلے میں تم بلکل محفوظ ہو پولیس کا باپ بھی یہاں ناک نہیں کر سکتا شاید تم نے بنگلے کے باہر نصب نیم پلیٹ کو نہیں دیکھا اس کے اعتماد سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی توپ قسم کی شہ ہے میں نے واقعی نیم پلیٹ کی طرف دھیان نہیں دیا تھا میں نے لیلہ کے سوال کے جواب میں نفی میں گرتن ہلائی اور پوچھا نیم پلیٹ پر کیا لکھا ہوا ہے بتا دوں گی وہ بے اتنائی سے بولی پہلے تمہارے کندے کے علاج مالجی کے سلسلے میں کچھ کوشش کرلو باقی باتیں بعد میں ہوں گی تم آرام سے بستر پر لیٹ چاو میں نے لیلہ سے زیادہ جھرانہ کی اور اس کے مشورے کے مطابق بیٹ کی جانب بڑھ گیا بیٹ سائٹ پر ایک خوبصورت جدید قسم کا ٹیلی فون سیٹ رکھا تھا میں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا فون استعمال کر سکتا ہوں میں تمہاری دوست ہوں وہ دھیرے سے مسکرائی تم اس بنگلے کی ہر چیز کو بے درے استعمال کر سکتے ہو اس کی مصرار بڑی ہی دل آویز اور دل نشی تھی اسے پیازی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو اس کی ساملی رنگت کی دلکشی کو محمیز کرتا تھا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے نمک کی کاننے لباس پہن کر لیلہ کی شکل احتیار کر لی ہو مجنو کی لیلہ تو سیار رات کی مانت کالی تھی لیکن میرے سامنے جو لیلہ کھڑی تھی وہ اسیار رنگت اور سنگت سے کسی بھی زیہوش کو مجنو بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی میں اس وقت لیلہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا ان آنکھوں میں بے پناہ لپک تھی یوں لگتا تھا کہ وہ آنکھیں نہ ہو بلکہ آنکھوں کے مقام پر دو طاقتور مکنتی سفٹ کر دیئے گئے ہوں وہ کسی ساہرہ کی آنکھیں تھی جو اپنی سامنے موجود ہر شئے کو مسخر کرنے پر قدرت رکھتی تھی میں نے ایسی آنکھوں والی عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی میں شاید اس کی آنکھوں میں دیکھتا چلا جاتا کہ وہ اچانک موڑی اور کمرے سے نکل گئی میں بیٹروم میں اکیلا رہ گیا اس اکیلے بن نے مجھے احساس دلایا کہ تھوڑی دیر پہلے میں جیسے اپنے آپ میں نہیں تھا کسی اند دیکھی انجانی قوت کے زیر اثر عمل کر رہا تھا لیلہ کا رویہ حیرت انگیز اور پرسترار تھا کسی غیر شخص کو اس طرح اپنے بنگلے میں گستے دیکھ کر اسے جو فطری رد عمل کرنا چاہیے تھا اس نے اس کے بلعکس کیا تھا اور میں میں بھی اس کے مشورے کو بلا چون چرا مان کر بیٹروم تک چلا آیا تھا یہ تمام حیالہ سیکنڈ کے پچاسویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے پھر میں پیش آئندہ صورتحال میں لوٹ آیا سائل سے جدائی کی تصور نے لیلہ کا سراپا اور اس کا طرز عمل دھندلا دیا اور میں نے کندے کی تکلیف کو فرموش کر کے ٹیلی فون کی جانب ہاتھ پڑھایا سب سے پہلے میں نے قاضی سلطان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی دوسری گھنٹی پر ادھر سے ریسیور اٹھایا گیا میرے ہیلو کہنے کی جواب میں ایک نسوانی آواز ائر پیس میں ابری میں نے اس طرح لہجے میں کہا میں وجدان بات کر رہا ہوں کراچی سے قاضی صاحب کہاں ہیں وہ ابھی ابھی حویلی سے نکلے ہیں دوسری جانب سے جواب ملا میں ممتاز کی امہ رخصانہ بیگم بول رہی ہوں لہجہ سندھی انداز کا تھا تاہم وہ بات اردو میں کر رہی تھی کراچی سے منحاس باکر کا فون آیا تھا انہوں نے فوری طرح پر قاضی سلطان کو بلایا ہے اس کی بات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ منحاس باکر نے انہیں ممتاز کے اغوا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا یا اگر کچھ بتائے بھی تھا تو وہ قاضی نے خود تک مہدود رکھا تھا اپنی بیگم کو اس واقعی تلاکی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی میں نے سوال کیا منحاس باکر نے قاضی صاحب کو کس سلسلے میں کراچی بلایا ہے سلسلہ تو مجھے پتا نہیں وہ فکر مندی سے بولی کسی ضروری کام سے ہی بلایا ہوگا میں نے پوچھا قاضی صاحب کو حویلی سے نکلے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ میں نے کہا اوہ پھر تو ممکن ہے وہ ابھی وہاں سے روانہ ہوئے ہیں اگر گھر میں کوئی ملازم بغیرہ ہے تو اب بھیج کر پتا کروا سکتی ہیں کہ وہ بھی گھر میں ہی ہیں یا نہیں اگر کہو تو میں ملازم کو بھیج کر پتا کرواتی ہوں رخصانہ بیگم نے کہا ہیریت تو ہے نا میں نے پہلے رخصانہ بیگم کو دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس کی آواز سنی تھی یہ ہمارے درمیان پہلا سوتی رابطہ تھا میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا فوراں کسی کو دڑائیں یہ بہت ضروری ہے اشید ضروری مجھے بھی تو کچھ بتاؤ وہاں ہیریت تو ہے نا ہیریت نہیں ہے میں نے حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے کہا وہ تڑپ کر بولی میری ممتاز تو ٹھیک ہے نا آپ وقت ضائع کر رہی ہیں ہاتون میں نے تلخ لہچے میں کہا اچھا اچھا وہ بیتابی سے بولی تم ہولڈ کرو میں بھیجتی ہوں کسی ملازم کو دو منٹ کے بعد قاضی سلطان لائن پر موجود تھے ہیلو کے بعد اس کی گھبرائی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی وجدان یہ کیسے ہو گیا ممتاز کے طاقے میں وہ سور کا توہم کراچی کیسے پہنچ گیا میں تو اسے جیل کی سلاوں کے پیچھے پنکوا دیا تھا میں نے کہا کہ ان معاملات کی تفصیل میں جانے کا وقت ہے اور نہ ہی موقع جو ہونا تھا وہ ہو گیا اگر آپ کو میری ہدایت پر فوری عمل کرنا ہے تو بتائیں اگر آپ ممتاز کی بحریت واپسی چاہتے ہیں تو ہاں ہاں وہ جلدی سے بولا میری ممتاز کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تم کیا مشورہ دیتے ہو میں نحاس نے تو مجھے فوری طور پر کراچی آنے کو کہا ہے خدا کا شکر ہے اب حویلی سے روانہ نہیں ہوئے تھے ورنہ آپ آپ سے رابطہ نہ ہو پاتا میں نے کہا آپ ہر گیس ہر گیس کراچی نہیں آئیں گے ممتاز یہاں سے روانہ ہو چکی ہے وہ الجندہ دا لہچے میں بولا کہاں کے لئے روانہ ہو چکی ہے عمر کوٹ کے لئے میں نے ٹھہرے ہوئے لہچے میں کہا کیا واقعی اس کی آواز میں بے پناہ ہے رتھی تمہاری فراہم کرتا اس اطلاع کی صحت میں کسی شک و شبی کی گنجائش تو نہیں نوٹ اٹھال میں نے دو ٹوک انداز میں کہا اس نے پوچھا وہ کراچی سے کب روانہ ہوئی ہے تارہ نے کشمیر روڈ والے بنگلے پر مجھے بتایا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ممتاز کو عمر کوٹ روانہ کر دیا جائے گا جب وہ مجھے یہ اطلاع دے رہا تھا اس وقت رات کے لگ بگ آٹھ بجے تھے اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ آٹھ اور نو بجے کے درمیان وہاں سے عمر کوٹ بھیجی جانے والی تھی قاضی سلطان کے سوال کے جوابے میں نے کہا میری معلومات کے مطابق ممتاز کو ساڑھے آٹھ بجے یہاں سے عمر کوٹ کے لئے روانہ کیا گیا ہے اسے سیدھا وہاں سے وڈیرہ اکبر سومروں کے بنگلے پر پہنچایا جائے گا تو وہ خبیص بھی ازاد ہو گیا قاضی نے نفرت امی اس لہجے میں کہا میں نے کہا قاضی صاحب لگتا ہے آج کل آپ حالات حاضرہ سے زیادہ بہابر نہیں ہیں یہ دونوں شیطان کچھ عرصہ پہلے جوڑ توڑ اور مکمکہ کر کے قانون کے شکنجے سے نکل چکے ہیں تارہ نے اپنی حظیمت کا بدلہ لینے کے لیے ممتاز کو اغوا کرنے کا پروگرام بنایا تھا بدقسمتی سے میری دوست ساحل بھی اس کے ساتھ لپیٹے میں آگئی مجھے مناز باکر نے سب کچھ بتا دیا ہے وہ گہری سنجیدگی سے بولا مجھے ساحل کے اغوا کا دکھ ہے وجدان مجھے بتاؤ میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں وہ گہری افسردگی سے بولا میں نے سنجیدگی سے کہا فی الحال آپ ساحل کو بھول جائیں اس کی تلاش اور واپسی کا بیڑا میں نے اٹھا لیا ہے آپ اپنی بیٹی ممتاز کی صحیح سالم واپسی کے لیے فوراں حرکت میں آ جائیں اس سلسلے میں آپ اپنے ایس پی سالے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں وہ عمر کوٹ میں حاصل اثر و روسو رکھتا ہے وڈیری کی حویلی اور بنگلے کی جانب آنے جانے والے ہر راستے کی سنجیدہ ناکبندی کی جائے تو مغوی ممتاز کو بہ آسانی بازیاب کیا جا سکتا ہے عمر کوٹ تک پہنچنے میں انہیں ابھی کافی وقت لگے گا گویا آپ کے پاس ہاتھ پاؤں اور ذہن کو کام ملانے کے لیے حاصل وقت ہے آپ چاہیں تو یہ بازی آپ کے حق میں پلٹ سکتی ہے میں نے ایک لمحے کا توقف کرتے ہوئے اضافہ کیا ویسے آپ کے لیے ایک خوش شبری بھی ہے میں نے دو زخت مکانی تارہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم واصل ہوتے دیکھا ہے اس کی آرے چھیہوں نے میرے آبلا جگر کو بہت ہی سکون پہنچایا تھا تم فکر نہ کرو بجدان وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا میں ابھی انقریب تمہیں ایک عظیم ہوش شبری سناؤں گا جب اکبر سومرو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی کی بھیک مانگے گا اور زندگی کے نام پر اسے کچھ نہیں ملے گا اور اگر کچھ ملے گا تو وہ بھی ہوگی موت ایک دردناک موت ایک عبرتنگیز اور نفرتنگیز موت انشاءاللہ میں نے دیکن سے کہا قاضی سلطان بولا میں ابھی منحاس باکر کو فون کر کے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں پھر کسی فوری حیال کے تحت اس نے پوچھا تم نے تو منحاس کو اس سلسلے میں سب کچھ بتا دیا ہے نا میں نے اس سوال کے جواب میں کہا آپ نے فون کرنا ہی ہے تو اپنے سالے سے رابطہ کرے اور ممتاز کو باہفاظت دشمنوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے لاحے عمل ترتیب دے منحاس باکر کو میں ہس سب سمجھا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ جلدی سے بولا پھر پوچھا تم نے ممتاز کی اممہ کو تو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا نا میں نے کہا واضح طور پر کچھ نہیں اب اسے حقیقت حال سے آگاہ کرنا ضروری ہو گیا ہے اس نے کہا ابھی تک میں نے ممتاز کے اگواہ کی سلسلے میں اسے کچھ نہیں بتایا تھا وہ اس وقت بھی دوسرے کمرے میں ہیں پھر ہمارے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہتم ہو گیا میں نے دوسرا فون منحاس باکر کے بنگلے پر کیا جلدی وہ فون پر آ گیا رسمی کلمات کے بعد میں نے اسے حالات حاصرہ کے بارے میں بتایا اور تھوڑی دیر پہلے قاضی سلطان سے ہونے والی گفتگو سے بھی آگا کر دیا پوری بات سمنے کے بعد اس نے کہا وجدان میں تمہاری حاضر دماغی اور معاملہ فہمی کو مان گیا ہوں تم نے قاضی سلطان کو وہاں روک کر بہت ہی سمجھداری کے ثبوت دیا ہے اس طرح ممتاز کی بازیہ بھی زیادہ آسان ہو جائے گی یہ وقت کا عزتہ تھامنہا صاحب میں نے کہا وہ بولا تم نے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تمہاری دوست ساحل کے اگوا کا افسوس نہیں یقین جانا وہ بھی میرے لئے ایسے ہی ہیں جیسی ممتاز یا جیسے شبانہ میں آپ کے جذبات اور احساسات کو بہت بھی سمجھ رہا ہوں تم مجھے بتاؤں میں تمہاری دوست کے حصول کے لئے کیا کر سکتا ہوں میں آپ کی پیشکش کی قدر کرتا ہوں میں نے کہا مجھے جب بھی آپ کی مدد یا تعاون کی ضرورتی میں آپ کا ضرور زہمت دوں گا فلحال موجودہ حالات جو رخ احتیار کر چکے ہیں اس کے پیش نظر مجھے ہود ہی اپنے دشمنوں سے نمٹنا ہے میں آپ کو یہ بتا ہی چکا ہوں کہ اگوا کنندگان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں میں نے منحاس باکر کو نہائی تھی محفوظ اور چیدہ چیدہ باتیں بتائی تھی یہ حالات کا تقاظہ اور میری مجبوری بھی تھی میں نہ تو کھل کر اس کے سامنے آ سکتا تھا نہ ہی کھل کر مکمل پردہ پوشی ممکن تھی وہ بہت ہی سمجھدار اور بردبار شہست تھا جہاں دیدہ اور سرد و گرم چشیدہ اس سے بات کرتے ہوئے مجھے بہت ہی محتاط رہنا پڑتا تھا میری بات سننے کے بعد اس نے کہا میری دعا ہے اللہ تمہیں جلد از جلد کامیاب کرے تم اس مشن سے سرحرو ہو جاؤ تو پھر میں تمہیں ایک نہائیتی اہم ذمہ داری سونپنا چاہتا ہوں کیسی ذمہ داری؟ بے ساحتہ میرے موز سے نکل گیا وہ بولا ابھی میں ہودی سلسلے میں بہت ہی الجا ہوا ہوں میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ایک بہت ہی منظم گروہ کراچی میں کام کر رہا ہے مقامی افراد کی اس گروہ کے پیچھے دراصل یہودی لا بھی اپنا کام کر رہی ہے میں اسی گروہ سے مطلق تحقیقاتی کام کر رہا ہوں اس سلسلے میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے مجھے یقین ہے کہ وہ کام تم کر کزروگے جو دوسروں کے لیے نممکن ہے میں نے پوچھا آپ جس گروہ پر کام کر رہے ہیں اس کی سرگرمیاں کس نویت کی ہیں بہت ہی پرسرار نویت کی وہ ٹھہرے ہوئے لہچے میں بولا ان کی کام اور کردار کو دیکھ کر تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ یہودیوں کے اشاروں پر کٹ پتنیوں کی طرح ناچ رہے ہوں گے اس گروہ کے تمام ارحقین ہم میں سے ہیں ہمارے ہی بھائی بند ہیں اس لئے عام لوگ ان کے درپردہ ازائم تک نہیں پہنچ سکتے وہ ان کے تاہرہ اور مصبت اور تعمیری کاموں پر نظر رکھتے ہیں مگر میں کسی بہت بڑے طفان کے اثار کو دیکھ رہا ہوں اس سلسلے میں میں نے کچھ شواہد بھی جمع کیے ہیں لیکن ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا اگر تم میرے ساتھ مل کر کام کرو تو ہم بہت جلد کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یہودی لا بھی بہت ہی مکاری اور ایاری دکھا رہی ہے آپ نے جو شواہد جمع کیے ہیں میں نے پوچھا یہی کی شہر میں دہشت کر دی اور بدنظمی کی جو وارداتے ہو رہی ہیں آئے دن اور سننے میں آ رہی ہیں اور دیکھنے میں بھی اس کے پیچھے اسی گروہ کا ہاتھ ہے وہ یہودیوں کی کسی نہائیتی حاصل مقصد کے لیے ملک اور حکومت کا بدنام کرنے کے لیے اس قسم کی سنگین وارداتے کرتے پھر رہے ہیں انشاءاللہ میں بہت جلد اس گروہ کو بے نکاب کر کے اس کا کچھا چٹھا کھول دوں گا یہودیوں کی ناپاک ازائم کبھی پوری نہیں ہو سکیں گے ٹھیک ہے اس موضوع پر فرصہ سے بات کریں گے میں نے یہ کہہ کر رابطہ ہاتم کر دیا اس کے بعد میں نے ساؤت کا نمبر ملایا رابطہ ہوتے ہی میں نے ائر پیس میں کبیر شاہ کی آواز سنی وہ خیرت برے لہچے میں بولا تم کہا رہ گے بھئی اس سوال کے جواب میں میں نے اسے اب تک کی ساری کاروائی کی محتصر کہانی سنائی جہاں اسے میرے کارناموں پر خوشی ہوئی وہیں ساحل کے اگواہ والے واقعے نے اسے شدید رنج بھی پہنچایا اس نے مناسب الفاظ میں مجھے دلاسا دیا اور دشمنوں کے دانت کھٹے کرنے بلکہ دانت توڑنے کے ازائم کا اظہار کیا میں نے اس کے اظہار حیال کے احتتام پر پوچھا شویب صاحب آگے ہیں نا اس نے اسبات میں جواب دیا میں نے کہا میری ان سے بات کراؤ شویب صاحب اس وقت ساؤت میں نہیں ہے پھر کہاں ہیں میں نے پوچھا سینٹرل میں ان سے رابطہ ہو سکتا ہے آہاں آہاں وہ ہچکچاڑ امیز لہجے میں بولا ہو تو سکتا ہے لیکن میں پہلے ان سے پوچھ لو تم تو جانتے ہی ہو کے ہاں میں جانتا ہوں میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے فیلحال رہنے دو شاہ جی صبح دیکھیں گے میں نے گویا اس کی اس مشکل کو آسان کر دیا تم اس وقت کہاں ہوں کبیر شاہ نے کہا سمجھ لو ایک دوست کے پاس ہوں میں نے کہا اور محفوظ ہوں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا رات میں اگر باس کا فون آ گیا تو میں انہیں تمہارے بارے میں تفصیلات بتا دوں گا تم صبح سیدھے سوٹ چلے آؤ بہت اچھی بات ہے میں نے یہ کہہ کر ریسیور کو کریڈل کر دیا میرے مرہوم دوست امتیاز کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ کراچے کے پانچ ازلا میں شعب غوری نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے اور انہیں ازلا کے نام سے انہیں منصوب کر رکھا تھا ساؤت اور عیسٹ میں مجھے جانے کا ایک تفاق ہوا تھا عیس والا ٹھکانہ ہل پارک کے نزدیک تھا اور ساؤت ڈیفنس میں پارک والی مسجد کے قریب سینٹرل نارت نازم آباد میں تھا ویسٹ اور ملیر کے بارے میں میری معلومات صفر کے برابر تھیں یعنی ان ٹھکانوں کے بارے میں کبیر شاہ اور شاہ جی ساؤت کا قائم مقام تھا اور اس کی تنظیمی مجبوریوں کا میں باہو بھی سمجھ سکتا تھا اسی بنا پر میں نے اس سے زیادہ جرہ کریدنا یا اسرار نہیں کیا میں یہ کے بعد دیکھ رہے اسی ٹیلی فونی گفتبو سے فارغ ہوا ہی تھا کہ لیلہ پیٹروم میں داہل ہوئی وہ ابھی تک اسی پیازی رنگ کے لباس میں تھی اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایٹ باکس دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی میرے نظیق آ کر وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی فرسٹ ایٹ باکس کو اس نے سائیڈ میں رکھ دیا میں بیٹ پر نیم دراز تھا اس نے میری آنکھوں میں ایک والہانہ نگاہ ڈالی اس نگاہ میں کوئی بجلی بھری تھی مجھے اپنے تن بدن میں ایک سنسنی سی اترتی محسوس ہوئی وہ میری کیفیت کو تارتے ہوئے دھیرے سے مسکر آ دی اور تبا سمریز انداز بھی مجھ سے پوچھنے لگی اگر تم ٹیلی فون سی رواری گھو چکے ہیں تو میں اپنا کام شروع کر دوں میں نے کہا ٹیلی فونیک ماملات سے تو میں نمٹ چکا ہوں مگر تم کون سا کام شروع کرنے والی ہو جواب دینی کے بجائے اس نے فرسٹ ایٹ باکس کو تھپ تھپ آیا اور محسوس انداز میں مسکر آئی اس کی مسکرات میں کلیوں کے چٹکنے کا تاثر پایا جاتا تھا بھر میرے سینے سے ایک طویل سانس ہارچ ہوئی میں نے پوچھا کہ تم ڈاکٹر ہو ڈاکٹر تو نہیں ہوں مگر تمہاری مشکل کو بہ آسانی حل کر سکتی ہوں اس نے فرسٹ ایٹ باکس کو کھلتے ہوئے کہا ویسے کسی زمانے میں میں نے نرسنگ کا کورس بھی کیا تھا میں نے اپنا گھائل باز اس کے سامنے رکھ دیا اور آنکھیں بند کرتے ہوئے پوچھا میرا ذہن تمہارے بارے میں سینکرو سوالات تیار کر چکا ہے تمہاری ان مہربانیوں کو میں سمجھنے سے کاثر ہوں تمہاری ہر ہر ادا ہر ہر رویہ سینکرو ہزاروں سوالات کو جنم دیتا ہے فیلحال تم اپنے ذہن کو نہ ٹھکاؤ تمہارے ہر سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا وہ میرے ذہنمی کندے کا معینہ کرتے ہوئے بولی تم اتمنان سے ایک مہربان قدردان دوست کی مہربانیوں سے استفادہ کرو بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی اس کے بعد میں نے ہموشی احتیار کر لی تھوڑی دیر کے معینے کے بعد اس نے بتایا شکر کرو گولی تمہارے کندے کا گوشت پھارتے ہوئے گزر گئی اگر وہ کندے کے اندر گس کر بیٹھ جاتی تو پھر آپریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اس صورت میں ہڈی کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا تھا بارحال اس نے ایک لمحے کا توقف کیا پھر بولی تم اپنی شرڈ اتار دو کہ میں آسانی سے تمہاری مرہم پٹی کر سکوں میں ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ گولی میرے کندے کے اندر جنسی ہوئی ہے دراصل پچھلے دو گھنٹے میں میں جن جان لیوا اور سنسنی ہی سالہ سے گزرا تھا ان میں میں صحیح طور پر اپنی گھائل کندے کو نہیں دیکھ سکا تھا مجھے اتنا موقع اور فرصت مجسر نہیں آئی تھی کہ میں کندے کا معاینہ کر سکوں کشمی روڈ والے بنگلے پر جب میں نے اپنے بائیں کندے میں آگ سی اترتی محسوس کی تھی تو یہی سمجھا کہ چھت سے ریباؤنڈ ہو کر کوئی گولی میرے کندے میں گز گئی ہے لیلا کی اطلاع میرے لئے حاصی خوصلہ آفزا تھی گولی میرے کندے سے بگلگیر ہو کر رخصت ہو چکی تھی اور اسے میرا ہی فائدہ تھا ورنہ اگر وہ وہاں سکونت احتیار کر لیتی تو ایک نئی مسئبت کھڑی ہو سکتی تھی پہلے ہی کچھ کم مسئبتیں کھڑی تھی جو ایک کا مزید اضافہ ہو جاتا میں نے لائلہ کی ہدایت پر اپنی ہون علوش شرد اتار دی وہ بڑے ہی ناماک سے میرے کندے کی ہاترداری میں مصروف ہو گئی اس کی کاروائی کی توران میں میں اپنی کندے میں حاضر درد محسوس کر رہا تھا بعض اکاتر تیس نقابل برداشت کو چھونے لگتی مگر میں اپنے دانتوں پر دان جمائے وہ تکلیف سہتا رہا آدھے گھنٹے کی ڈاکٹری کے بعد لیلہ نے اپنی کام سے فارغ ہو کر فرسٹ ایٹ باکس بند کر دیا پھر کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی تمہاری ہون علود شرد تو میں نے دھلوا دی ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں تمہاری پتلون کی حالت بھی حاسی نگفتہ باہ ہو رہی ہے پھر اس نے بیڈروم کے اٹیچ واشروم کی جانب اشارہ کیا بولی وہاں پر ایک نیو برینڈڈ سلیپنگ سوٹ ٹنگا ہوا ہے فریش ہو کر وہ لباس پہن لو میں تمہارے لئے پین کلر دوا لے کر آتی ہوں پھر اس سے پہلے کہ میں بیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہوتا وہ فرسٹ ایٹ باکس اٹھا کر بیڈروم سے نکل گئی میں اس مہربان دوست کے بارے میں سوچتے ہوئے واشروم میں گھس گیا وہ ایک مومہ ثابت ہو رہی تھی اور سوچنے سے مزید پلچ جاتی تھی واشروم میں واقعی ایک نیا نگور سلیپنگ سوٹ مجود تھا وہ سوٹ مردانہ تھا جس سے ظاہر ہوا کہ اس بنگلے میں لیلہ کے علاوہ کوئی مرد بھی رہتا تھا لیکن میں جب سے اس بنگلے میں آیا تھا لیلہ کے سوا کسی کو نہ دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا اس سلیپنگ سوٹ یا اس مرد کے بارے میں لیلہ ہی کوئی وضاحت کر سکتی تھی دس منٹ کے بعد میں تورو تازہ ہو کر واشروم سے نکل کر آیا لیلہ بیڈروم میں موجود تھی اور بیڈ شٹ کا درست کر رہی تھی ایک ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس نے بستر کی چادر کو بدل دیا تھا میرے زہمی کندے سے پہلے والی چادر جا بجا داگدار ہو گئی تھی کمرے میں میری موجود کی کو محسوس کرتے ہوئے لیلہ نے کہا دراصل وہ شیٹ ہاسی حراب ہو گئی تھی میں نے نئی شیٹ بچھا دی ہے تم آرام سے لیٹ جو میں ابھی آتی ہوں اپنی بات حتم کرتے ہوئے میری بات سنے بغیر کمرے سے چلی گئی میں بستر کی اجلی محملی چادر پر نیم دراز ہو کر خود کو پیش آنے والے حالات اور واقعات کے بارے میں سوچنے لگا میری لیے یہ لمحات موت اور زنگی کی کھیل میں گزرے تھے اور حالد بن ولید روڈ پر تو موت مجھ سے چند قدموں کی دوری پر آن کھڑی ہوئی تھی اگر وہ محسن سفید بلی میرے قدموں میں نہ قسم ساتھی تو میں بے احتیار بریک لگانے پر مجبور نہ ہوتا میرا وہ عمل غیر ارادی اور اچانک تھا جس نے مجھے موت کے موں میں جانی سے بچا لیا تھا اور اس عمل کا محرک یا سبب وہ سفید بلی ہی تھی گویا اس مرحلے پر سفید بلی نے مجھے موت کے جبرو سے کھینچ کر نکالا تھا میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا میرا ذہن تیزی سے اس دستگیر بلی کے بارے میں سوچنے لگا میں کافی دیر سے اس بلی کو بھولا بیٹھا تھا کیوں یہ خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اچانک اس بلی کی یان نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا جب میں لال قلعہ کے پہلو میں میرا محمد شاہ روڈ پر مڑا تھا تو وہ بلی میری شیرٹ کی پیسنجر سیٹ پر بے نیازی سے بیٹھی اپنا سر کھو جا رہی تھی اس کے بعد پولیس والوں سے آنکھ مچولی کی طرح میں میرا دھیان اس کی طرف سے ہٹ گیا تھا اور اب وہ اچانک ہی میری سوچ کا مرکز بن گئی تھی میں اس بلی کے بارے میں پریشان ہو گیا میں نے سوچا لیلہ سے اس سفید بلی کے بارے میں پوچھوں گا شیرٹ سے نکل کر میں لیلہ کے ساتھ ہی اس کے بیٹروم تک پہنچا تھا اس بلی سے مطلق مجھے وہی کوئی تسلی بخش بات بتا سکتی تھی میں بے جہنی سے لیلہ کی واپسی کا انتظار کرنے لگا میرا یہ انتظار جلدی ہتم ہو گیا لیلہ ایک بدلے ہوئے روپ کے ساتھ بیٹروم میں آئی اس نے گلابی رنگ کی نائٹی پہن رکھی تھی جس کا کپڑا بہت ہی نفیس اور مہین تھا صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والی صورتحال تھی اس ریشمی لباس میں وہ کسی قیامت سے کم دکھائی نہیں دے رہی تھی وہ ملکوتی مسکران ٹھونٹو پر سجائے بڑی ہی سبک حرامی سے میری جانے بڑھ رہی تھی ہاتھ میں اس نے ایک قیمتی تشتری اٹھا رہی تھی جس پر ایک گلاس دکھائی دے رہا تھا اس کلاس میں مشروب ٹائپ کوئی شہ نظر آ رہی تھی جس کا رنگ کندنی تھا میرے پاس آ کر اس نے ہاتھ پکڑی ہی تشتری آگے بڑھائی پھر بڑے ہی دل آویز اندازیں بولی یہ پی لو اس سے تمہارے زہم کی تکلیف چاہتی رہے گی اور انفیکشن کا بھی کوئی حطرہ نہیں رہے گا مگر تم تو کوئی پین کلر میڈیسن لینے گئی تھی میں نے اس کی سرابے سے نگاہ چوراتے ہوئے کہا اس پر نظر ٹکائے رکھنا بڑے ہی دل گردے کا کام تھا وہ بڑے ہی دل نشی لہجے میں بولی اس مشروب کو تم پین کلر ہی سمجھو یہ تمہارے تمام تکلیف دور کرنے کے ساتھ سا تمہارے دل و دماغ اور جسم کو تقویت بھی دے گا میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ گلاس اٹھایا اور اس میں موجود کندنی مشروب کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارا وہ مشروب انتہائی شیری خوش سائکہ اور خوش پودار تھا مجھے اپنے جسم و جان میں ایک سکون باش تھنڈک سی اترتی محسوس ہوئی اس تھنڈک میں ایک ناقابل فہم سی آنچ بھی شامل تھی شاید میں اس کیفیت کو صحیح طور پر بیان نہیں کر پا رہا تھا وہ مشروب اتنا پور اثر تھا کہ میری قوت بیان کو بھی متاثر کر رہا تھا میں اس کی کیف آوری کو بہو بھی محسوس کر رہا تھا میں نے مزید دو گھونٹ لینے کے بعد پوچھا کیا یہ مشروب بازار میں عام فرخت ہوتا ہے میری آواز میں سرور کی آمیزش تھی جواب دینے سے پہلے وہ محسوس انداز میں مسکرائی پھر نفی میں گردن کو جمبش دیتے ہوئے بولی یہ مشروب تمہیں پوری مارکٹ میں نہیں ملے گا کیونکہ اسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے دنیا کا کوئی مشروب اس سے زیادہ فرحت باش نہیں ہو سکتا وہ تو میں محسوس کر رہا ہوں میں نے تاہدی انداز میں گردن ہلائی اور گلاسیں بچے ہوئے مشروب کو ایک ہی بڑے گھونٹ کے ساتھ رکھتے ہوئے پوچھا اس خومن مشروب کا تم نے کوئی نام تو رکھا ہوگا وہاں میں سرحل آتے بولی اس کا نام جامع امید رکھا ہے لیکن یہ نام صرف مجھ تک محدود ہے یا پھر میں نے تمہیں بتایا ہے اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے میں نے غلابی نائٹی کے اندر جلملاتی ہی لیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بے مثال لا جواب ہے باکمال ہے وہ معنی ہے زنداز میں مسکراتے ہوئے بولی تم اس مشروب کے نام کی تعریف کر رہے ہو یا میری اس کا یہ پرمانی سوال برمحل تھا میں اس وقت بے ساحتہ اسے ہی دیکھ رہا تھا میں نے تکی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے گا دونوں کی وہ میرے بیٹ کے نزیق ایک کرسی پر بیٹھی تھی کرسی کو بیٹھ کے قریب مزید کرنے کے بعد اس نے میری پیچانی پر ہاتھ رکھ دیا مجھے ایک نرم سی گرماہت اپنی سر میں اترتی محسوس ہوئی یہ گرماہت اس گرماہت میں لذتے ہی حیات شامل تھی یہ کیا کر رہی ہو میں نے آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا میری آواز میں خمار شامل تھا نرسنگ اس نے ایک لفظی جواب دیا نرسنگ میں نے حیرت سے دھورایا اس کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی آپریشن کے بعد آپریٹیڈ بارڈی کو ریکاوری روم میں رکھا جاتا ہے جب متلکہ شہس ہوش میں آ جاتا ہے تو اسے روم یا وارڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد نرسنگ شروع ہو جاتی ہے اس نے تھوڑا توقف کر کے میری آنکھوں میں جانکا پھر سلسلہ اکلام کو اپنی محسوس مسکراہت کی آمیزی سے جاری رکھتے ہوئے بولی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہارے کندے کی ہلکی پھلکی سرجری کی ہے چونکہ اس عمل کے طرح میں نے تمہیں بے ہوش نہیں کیا تھا اس لئے ریکاوری روم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس وقت تم براہ راز اپنے بیڈ پر منتقل کیے جا چکے ہو لہذا نرسنگ کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بارٹ اپنے احتدام کا پہنچا